اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور غلط باتیں ان کے اوپر آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ کئی بار مطلب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اسلام جو ہے کی پیچنگ اور اسلام کی ساری اچھائی جو ہے یہی پیار کر کے ختم ہو جاتی تو میں ان سے بولنا چاہتا ہوں جو آرے سامات جن کے اندر اسلاموفویہ بیٹھ گیا ہے اور جن کو بچپن سے جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے ذہن ساجی کی گئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے تو میں ان سے خاص کیا کہ جو آر سماج کے لوگ ہیں سناتن دھرم کے لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے انسان کو بولنے سے پہلے اپنی گرہوان میں بھی جھاکنا چاہیے جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیزیں بہت فیلائی کہ انہوں نے جو ہے ایک سے زیادہ سادیاں کی اور ایک سے زیادہ سادی کرنے کا جو ہے غلط غلط دست پرچار کیا جبکہ یہ ان کے دھرم میں پہلے سے بھی موجود ہے ایک سے زیادہ سادیاں ایسا نہیں ہے کہ سناتن دھرم میں یا ہندو دھرم میں ایک سے زیادہ سادیاں کا رواز نہیں ملتا ہے پرانے آپ جائیں گے ان کے پیچھے چاہے رام جی کے پیتا ہوں دسرت جی ان کے ایک سے زیادہ سادیاں تھیں یا کرسن جی ہیں ان کے ایک سے زیادہ گوپیوں کی کہانی ہمیں ملتی اب آتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر جن کو یہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی عمر میں حضرت عائصہ رکی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے جو سادی کی تھی تو ان کا جو ودائی ہوا تھا نو سال کی عمر میں ہوا تھا تو اس کو لے کر کے بھی یہ لوگ بہت زیادہ بوال مچاتے ہیں بہت زیادہ ایسے چیزیں پھیلاتے ہیں کہ جیسے کہ اسلام میں تو مطلب یہ چیزیں مطلب ایک برائی کے طرح پیس کرتے ہیں ان کے دھرم میں کیا یہ چیز نہیں ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے دھرم میں یہ صورت سے پریویلنٹ ہے آج بھی چائلڈ میریج ہوتا ہے ان کے راجستان میں پانچ پانچ سال کی بچیوں کی بھی سادی ہوتی ہے جبکہ اس کے خلاف ایکٹ بن چکا ہے اس کے بعد بھی پانچ سال کی گارہ سال کی بچیوں کی سادی ہوتی ہیں لیکن میں اس کے علاوہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساسٹروں میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے یہاں کنیا دان کا کنسپٹ ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ جو سادی ہوتی ہے تو یہ لوگ کنیا کہتے ہیں کنیا دان کہتے ہیں تو ان کے ایک بڑی فیمس کتاب ہے آر سماج کی جس کو سوامی دیانلس اور سوٹی نے لکھی ہے جس کو یہ آر سماج کی بائبل بولتے ہیں یا سناتنی دھر کے لوگ بھی اس کو بہت سیکریٹ مانتے اور آر سماج کے لوگ جو ہے اس کو بائبل مانتے ہیں جیسے ان کا بائبل ہے تو ان کی کتاب ہے ستیات پرکاس جس کا سوامی جی نے لکھی ہے جس کا انگلیز ورزن ہمارے پاس ہے The Light of Truth The Light of Truth جس کا انگلیز ورزن ہے تو میں اس میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ان کا چیپٹر فور ہے جس میں انہوں نے چیپٹر فور میں The Family Life کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تو اس چیپٹر فور میں ایک سوال کرنے والا نے سوال کیا ہے اس Age of Marriage کے اوپر تو اس نے اس سوال میں ریفرنس ڈالا ہے ان کے دھرم گرنتوں کا نام ہے ایک پراساری اور ایک سگرہ بودہ یہ پیج نمبر 142 ہے ستیات پرکاس اس کے انگلیز ورزن ہمارے پاس جس کے پیج نمبر 142 ہے اس میں انہوں نے لڑکی کے different age کو define کیا ہے جس میں گوری کہتے ہیں آٹھ سال کی ایج کو روہنی کہتے ہیں نو سال کی ایج کو اور کنیا کہتے ہیں دس سال کی ایج کو اور اس کے بعد there after راجس والا اس میں ایک بہت important بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ the mother the father and the elder brother یعنی ماں اور باپ اور بڑا بھائی all the three go to hell تینوں نرک میں جائیں گے اگر اس کنیا دان نہیں کرتے مطلب دس سال اور دس سال کے نیچے کے عمر میں اس کی سادھی نہیں کرتے اگر وہ راجس والا کو پہنچ جاتی ہے یہ کتنی خطرناک بات لکھی ہوئے ان کے کتاب میں کہ اگر یہ کنیا دان نہیں کرتے کنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 years کنیا age سے defined ہے کنیا کا جو terminal definition ہے age سے جیسے تین stages بتایا گیا گوری روحنیا کنیا آٹھ سال نو سال اور دس سال تو دس سال کی عمر میں یعنی دس سال سے پہلے یعنی نو سال کی عمر میں اور نو سے دس سال کے بیج یعنی نو سال تک اگر سادھی نہیں کرتے یا نائن پلس تھوڑا سا مان لیں تو یہ تینوں نرک میں چلے جائیں گا کتنی بڑی بات ہے یہ لوگ اسلام پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الجام لگانے پہ اس کو ایسے سو کرتے جیسے الجام ہے جبکہ یہ الجام نہیں ہے یہ مطلب یہ آٹ آف کسٹم بھی نہیں تھا اگر وہاں پہ آٹ آف کسٹم ہوتا تو جائز ایک بات ہے جو اسلام کے مخالفین جو دسمن لوگ تھے اسی وقت تو وہ لوگ جو ہے ہنگامہ کرتے اور یہ چیزیں ایسا نہیں کہ آج پریویلنٹ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اسی ایج سے سادھی کر رہا جیسے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس چیز کو اب نکارنے کی کوشش کیے لیکن وہ دھرم گرند میں تو ہے نا دھرم گرند کا نام بھی دیا ہوا ہے کہ پراساری اور صغرب ہوتا تو دھرم گرند میں تو ہے وہ الگ بات ہے کہ آج آپ پریکٹس میں کر رہے ہیں یا آپ نے قانون بنا کر کے بند کر دیا دوسرا بوال جو یہ لوگ مچاتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی چیز کہتے ہیں کہ بھائی ان کا جو باندی کے ساتھ شخص کا جو علاو کیا گیا اس پہ بھی انہوں نے بہت سارے بوال مچائے گئے تو ان کے کتاب میں یہ جو کتاب ستیات پرکاس ہے سیم چیپٹر فور میں جیسے فیملی لائپ ڈیل کیا گیا ہے ان کی ایک کنسپٹ نہیں ہوگا جو لوگ بدھوا ہو جاتی جو عورتیں بدھوا ہو جاتی ان کو ان کے دوسرے سعادی کرنے کا عدھکار نہیں ہے یہ کتنا بڑا عدھکار سے بنچت کیا ہوا انہوں نے یہ ساستر کی بات کرنا پریکٹس کیا ہے وہ تو بات کی چیز ہے ان کے ساستروں میں عدھکار نہیں ہے اب وہ عورت کیا کرے گی تو اس عورت کے لیے وہ جو ہے اس جو ڈیسیزڈ ہزبنڈ ہے جو سفر مر چکا اس کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی کے ساتھ وہ جو ہے سیکسول ڈیزائر فلکل کر سکتی ہے اس سے بچے بھی پیدا کر سکتی ہے ہے نا اور یہ کانون مطلب ساستروں کے دوارہ پرمیس بھول ہے اور وہ جو بچہ ہوگا اس کا کوئی لیگل رائٹ نہیں ہوگا جو جس کے ذریعے یہ بچہ پیدا ہو رہا بلکہ اس کا لیگل رائٹ اسی پہ چلا جائے گا جو ہرپنڈ جو مر چکا جس کو ٹرمینولوجی دیا گیا دیور ہمارے بہت ہی کومن ٹرمینولوجی ہے دیور کا مطلب ہی ہوتا ہے جس میں سادھی کی ضرورت نہیں ہے سادھی کرنی نہیں ہے تاکہ اور اس کا جسٹیفیکیسن جو اس کتاب میں دیا گیا وہ جسٹیفیکیسن یہ ہے کہ یہ اس لیے جروری ہے تاکہ ایک تو اس کی سیکسوال ڈیجائرم پوری ہو سوسائیٹی میں خرابی پیدا نہ ہو کوئی برائی پیدا نہ ہو دوسری سادھی کرے گی تو بھائی دوسرے گھر میں چلی جائے گی اور بہت سارے پرولم اس میں گنایاں گئے ہیں دوسری سادھی کرنے کے تو دوسری سادھی سے اس کا مطلب ایک عورت جو بیدوہ ہو گئی ہے اس کو اپنے مرجی سے دوسری سادھی کرنے کا بھی حق نہیں ہے تو یہ دو چیزیں جو میں نیوک کا جو ان کا جو نیوک کا آرٹیکل جو لکھا ہوا وہ بھی چیپٹر فور میں پیج نمبر 195 to 200 ہے یہ بھی ستیار پرکاس میں اس میں پیج نمبر 195 to 200 میں ہے یہ نیوک کا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بھی سناتن بھائی ہوں کوئی بھی آرے سماجی بھائی ہوں کسی کے بارے میں الٹی سیدھی غلط باتیں پھیلانے سے آٹ اف کنٹیکس پھیلانے سے اس کو آٹ اف پروپورشن پھیلانے سے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے تاکہ اس کو ڈیمین کیا جائے اپنی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیا ان کے ساسٹروں میں ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا مالک پرمیسور ایک ہے یہ سناتنی بھی مانتے ہیں ان کو کنسپٹ ہے کہ بھائی کوئی پرمیسور ہے کوئی مالک ہے اسے ہم عیسور کہیں پرمیسور کہیں اللہ کہیں رحمان کہیں وہ ایک ہی ہے دو نہیں ہے اگر دو ہوتا تو ہمارا اور آپ کا ڈیزائن الگ ہوتا ہمارا آپ کا بنامت الگ ہوتا تو جب ہمارا مالک ایک ہے تو بہت ساری چیز جو ہے گیان بھی ایک ہے قانون بھی ایک ہے بیسک فرنمنٹل گیان اور قانون ایک ہے انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں جو اللہ کا کنسپٹ ہے اسور کا کنسپٹ ہے پرمیسور کا کنسپٹ ہے وہ بیسک ایک ہی کنسپٹ ہے ویدوں میں اور قرآن میں وہ بھی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں ڈسکرائب کروں گا اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو دیکھیں اپنے اس ریفرنس کو دیکھیں اور اپنے ہندو بھائیوں سے جو عارف سماجی ہیں سناتنی ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی بھی کتابوں کو دیکھو اور صرف نفرت میں صرف اپنے کسی پرسنل انٹریسٹ کے لیے ملائن نہ کرو چونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا آپ کو حساب دینا پڑ سکت پڑے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی اور پرمیسور آپ سے حساب لے گا تو جو لوگ ایک اسور میں آستھا رکھتے ہیں اور اچھے کرم کریں گے صد کا وسیعت کریں گے اور صبر کا وسیعت کریں گے انہی کا واسور ہوگا جو لوگ اسور میں آستھانے رکھتے ہیں ناسٹک ہیں یا اسور کے ساتھ کئی اور لوگوں کی اسور بنا دیا یا انسانوں کی اسور بنا دیا دوتوں کی اسور بنا دیا رسیوں کو گروہوں کی اسور بنا دیا تو ان کا بھی ٹھیکانہ نہ رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میں عیسور ہوں میں اللہ ہوں اور میری پوجہ کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مورتی یا کسی کی فوٹو نہیں ہوتی وہ انسان تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور عیسور کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی نے نہیں دیکھا عیسور کی تپنیشن الگ ہے جو انساء اللہ کے لئے ویڈیو میں ہم بتائیں